ستری مملکت آسفلی زرداری کی روسی صدر سے ملاقات دونوں صدور کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دونوں صدور کا ایک دوسرے کیلئے نیت خواہشات کا اظہار اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ حکومت اور پیپلز پارٹی نے چھبیسویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ کمیٹی پر پیش کر دیا فارلمنٹ کی خصوصی کمیٹی کی بیٹھک پر اتفاقے رائے نہ ہو سکا ڈیڈ لاغ پر قرار اسلاس پر آئینی ترمیم سے متعلق ارہقین کو اعتباد دلیا پیپلز پارٹی کے مسوعدے میں آرٹیکل 175 اے میں آئینی عدالت کا قیام شامل سپریم کورٹ جس تکاروری کے لیے آئینی کمیشن آف پاکستان کا قیام عمل ملایا جائے گا حکومت کے پاس دو تہائی اکثریت پوجود ہے کوشش ہوگی تمام جماعتوں کو ساتھ پلاؤں اور حکومت کو مشترکہ مسوعدہ پیش کرو بلاور پھٹوں کا خطاب کہا اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے تو باب اقصد بات کرے ہم سب کو لچک دکھانا ہوگی آزم نظیر تارک کہتے ہیں حیجان کی قیفتیت ختم ہو گئی اوپوزیشن کی طرح میں مان لی گئیں تو اتفاقے رائے ہو جائے گا مولانا فضل رحمان کہتے ہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کب تک اتفاقے رائے ہوگا ابھی ماملے پر مزید پشاورت ہوگی حکومت نے آئینی ترامیم کا مکمل ڈراف نہیں دیا ہمیں ترامیم کا خد و خال تو بتایا جائے کس آرٹیکل میں ترامیم کی جا رہی ہے پیرشٹر گوہر کی گفتگو آمی ڈوگر کہتے ہیں حکومتی ڈراف میں ابھام ہے پارٹی سے مشاورت کریں گے اسد قیسر بولے عراقینی اسمبلی کو بیس بیس کروڑ کی آفرز ہیں کسی طور قانون سازی کرنے نہیں دیں گے چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ پر فل کوٹ ریفرنس پچیس اکتوبر کو ہوگا ریجسٹرار سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا فل کوٹ ریفرنس ساڑھے دس بچے ہوگا صدر سپریم کورٹ بار سمیج سینئر وقلا مدو چیف جسٹس انٹرا پارٹی الیکشن نظرستانی کیس میں پی ٹی آئے کے التوا مانگنے پر ناراض تاخیری ہر باقرار دے دیا کہا اب مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوا تو کوئی نہیں آیا پھر باہر جا کر پراپگینڈا کرتے ہیں جسٹس مسرط ہلالی نے کہا پی ٹی آئے کا کوئی وکیل نہیں آیا یہ طریقہ درست نہیں سپریم کورٹ پر ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی بلوچستان کے امن بروار دکی میں کوئلے کی کانوں پر مسلح افراد کا حملہ 21 کان کنجا بہاک ساتھ زخمی پولیس کے مطابق ہین گرنیڈ اور راکٹ لانچر سمیت دیگر بڑے ہتھیار استعمال کیے کول مائنز میں موجود مشنری کو بھی آگ لگا دی دہشتگردوں کی مالی معاونت میں بھارت کے ملوث ہونے کا شواہد موجود لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے مذہبی سکولر زاکر نائک کا خطاب کہا اسلام میں فرقہ بندی کو کوئی گچائش نہیں موجودہ مسائل سے نمٹنے کے لیے عمت مسلمہ کو متحد ہونا ہوگا بل کی ادائیگی پاکستان ہاکی فیڈریشن کی دفاتر کی بجلی کارتی گئی محکمہ سپورٹس بورٹ پجاب نے ہاکی فیڈریشن کی بجلی منقطع کر دی فیڈریشن نے انتھر لاکھ روپے سے زائد بجلی کا بل ادا نہیں کیا اور لاہور میں سو سالہ درخ کو محکمہ جنگلات نے بچا لیا برگت کے درخ کی کاتے بغیر جلو فورسٹ پاک پہ منتقلی مریم نواز کی ہدایت پر سو سالہ درخ شک کر دیا گیا موسیقی